اور فرماتا ہے انہ الذین کافرون جو کفر کہا جن لوگوں نے کفر کیا اور مسلسل کفر کرتے رہے حتیٰ کہ ان کا وفات کفر پر ہو گئی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں ان پر اللہ بھی لانت کرتا ہے اس کے فریشتے بھی لانت کرتے ہیں اور تمام لوگ بھی ان پر لانت کرتے ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ولا ہم جن سرون اور نہ ان کو مولہ دی جائے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی فرمایا الہ کم الہ ہم واحد ہمارا خدا ایک ہے وہ اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے قریم بھی ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و علی محمد پر اللہم صلی اللہ خالق اکبر فرماتا ہے کہ ان صفا والمروت من شاعر اللہ شاعر لفظ جمع ہے اس کا مفرد ہے شعیرہ شعیرہ کہتے ہیں علامت کو جو اللہ کی عبادت کا مکان ہے اس کو بھی شعیرہ کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کا مکان ہے اس کو بھی شعیرہ کہتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کی علامت ہے اس کو بھی شاعر اللہ کہتے ہیں یعنی مکان جیسے مکہ مکرمہ مزدرفہ عرفات یہ مقامات ہیں جن کو شائر اللہ کہتے ہیں اور وہاں وقت ہے جمعہ کا دین ہے عیدین کا دین ہے یا اور مقدس دین ہے ان کو بھی شائر اللہ کہتے ہیں اور نماز کے ساتھ پڑھنا جمعہ کی نماز پڑھنا یہ بھی شائر اللہ ہیں اللہ فرماتا ہے و میں جو عظم شائر اللہ جو اللہ کے شائر کی تعظیم بجا لاتا ہے اولائے قوم لم تقوی یہ متقی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ جن کا اترام کرتا ہے ان کا اترام کیا جائے اب لفظہ نرم حالانکہ وہاں تواف کرنا سائی کرنا واجب ہے اللہ فرماتا ہے اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ تواف کر لے اگر وہ سائی کر لے اس کی وجہ مفضرین نے یہ بیان کی ہے کہ زمانہ کفر میں وہاں کوئی کافروں نے مورتیاں رکھی ہوئی تھی تو مسلمانوں نے خیال کیا کہ اللہ ان مورتوں کے درمیان ہماری سائی کو مراز نہ ہو جائے تو خالق اکبر نے فرمایا انما لآمال بن نیات نیت کا سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے تم صفاء و مروع کی پہاڑیوں کے درمیان سائی کرنا چاہتے ہو تو لہذا اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے تو لہذا اگر وہاں مورتیاں رکھی ہیں یا مورتیاں یہاں رکھی ہیں یہ کافروں نے رکھی ہیں تو ماری عبادت میں سے کوئی خلل نہیں پڑتا صفاء کو صفاء اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ جب جنہ سے نکلے تھے تو اسی پہاڑ پہ نوترے تھے اور مروع کو اس لیے مروع کہتے ہیں کہ جناب حوہ ہماری مادرے کی رامی جب جنہ سے نکلی تھی تو مروع کی پہاڑی پر تشریف لائی تھی اللہ نے ان کو شاعر اللہ بنا دیا صبح قیامت کے ابرنے تک ان کے درمان سائی کو واجب قرار دیا تاکہ حضرت آدم کا جنہ سے آنا اور حضرت حوہ کا جنہ سے نکلنا ہمیں یاد رہ جائے اور ایسے کام نہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں راندہ ایک بارگاہ بن جائیں لہٰذا ان کا تواف کرنا واجب ہے ان کے درمان سائی کرنا عبادت ہے اور کناہ کی بخشش کا واحد سبب ہے سروات پڑے محمد و آلِ محمد پر اللہ جن حقائق کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ واجب ہے یہ آرام ہے یہ مصطحب ہے یہ مقروع ہے یہ کام کروگے تو اللہ راضی ہوگا یہ کام کروگے تو اللہ نراض ہوگا کئی لوگ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حقائق کو چھپاتے ہیں حقائق کو کھل کر بیان نہیں کرتے پردہ ڈالتے ہیں پہلے زمانے میں اس کی روشن مثالیں دیکھنی ہوں تو یہود و نصار کے بادری تھے اور ان کے حبر تھے ان کے بڑے بہارلم تھے وہ اپنی کتابوں میں پڑ چکے تھے کہ پیغمبر اسلام تشریف لائیں گے ان کی شکل یوں ہوگی ان کی علامت یہ ہوگی ان کا نام یہ ہوگا لیکن وہ لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ جب پیغمبر آگے تو ان کا کلمہ پڑ لیتے لوگوں کو حقائق بیان کر دیتے ان کی دورات کرتم ہو جاتی ان کی بزرگی پیتبانی پھیر جاتا لوگ پیغمبر اکرم کو رسول مان کر مسلمان بان جاتے ان کی یہ جودرات میں فرق آ جاتا تو لہٰذا انہوں نے پیغمبر اکرم کے بارے میں جو علامتیں ان کی کتابوں میں تھیں ان کو چھپا دیا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا لوگوں نے پوچھا تو کہیں لگے آخری نبی آئے گا لیکن کئی سالوں کے بعد تاکہ ہم بھی گزر جائیں ہماری نسلیں بھی عیش کو اشرت کرتی ہوئے دنیا تھے چلی جائیں بعد میں اگر نبی آئے گا تو ہماری اولاد کوئی اور تعویل گھڑ لے گی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے لوگوں کو پتہ ہے حق کیا ہے حقیقت کیا ہے مولا کائنات حیدر قرار کے فضائل کیا ہیں ان کے کمالات کیا ہیں یہاں کا علی ہوتے ہیں حق بھی وہیں ہوتا ہے لیکن وہ وجود اس کے اگر لوگوں کے سامنے یہ حقائق بیان کر دیں تو لوگ ان کے مذہب سے متنفر ہو جائیں گے ان کی جروعات میں فرقا جائے گا ہمارے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کی خاطر حق پر پردہ ڈالتے ہیں غلوب کرتے ہیں اللہ کو نراض کرتے ہیں آلِ محمد کی لانت کے مستحق بنتے ہیں چاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ ہماری جیبیں پر ہو جائیں اللہ فرماتے جو لوگ حق و حقیقت کو چھپاتے ہیں یا لوگوں سے ڈر کر یا تمہ و لالج کی خاطر جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں ان پر میں اللہ بھی لانت بیتا ہوں اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں چنانچہ حدیث میں وارد ہے جناب پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت میں بیدات ظاہر ہو جائیں سنتے ترک ہونے لگ جائیں دین کے سانچے بدلے جا رہے ہوں تو عالم دین کا فرض ہے کہ حقائق کو بیان کرے اور بتائے کہ حلال یہ ہے حرام یہ ہے سنت یہ ہے بیدت یہ ہے جو عیسمی اپنا فرض ادا نہیں کرے گا حق و حقیقت کو بیان نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لانت نازل ہوگی حیدر قرار سے پوچھا گیا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباؤ اداد کے سلسل سنت سے اس میں سارے معصومین شامل ہیں فرماتے ہیں کہ حیدر قرار سے پوچھا گیا کہ مولا من خیر الناس بعد الانبیاء والعیمہ نبیوں کے بعد ان کے وسیعوں کے بعد ساری قینات سے افضل بندے کون ہیں افضل لوگ کون ہیں فرمایا العلما الہ سالوہو نبیوں اماموں کے بعد ساری دنیا سے افضل و بہتر و بردر وہ عالم ہیں جو باعمل ہوں پھر سائل نے پوچھا مولا من شر الناس بعد ابلیس و آوان شیطان اور شیطان کے چیل چانٹوں کے بعد ساری دنیا سے بہترین خلائق کون ہیں ساری دنیا سے زیادہ برے لوگ کون ہیں فرمایا العلما اذا فسدو ساری دنیا سے بہترین خلائق بھی علما ہیں جب سے بدعمل ہو جائیں تو معلوم ہوا کہ فضیلت بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے علما اگر علم کے مطابق عمل کریں اپنے فرائض کو ادا کریں اللہ الرسول کا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں تو بہترین خلائق بن جاتے ہیں لیکن حق کو حقیقت پر بردہ ڈالیں بوتوں سے تجھ کے امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا سو صحیح اور کافری کیا ہے تو پھر اگر حق کو بیان نہ کریں بلکہ باطل بیان کریں اور حق کو چھپائیں تو بہترین خلائق بن جاتے ہیں لہذا ہر بندے کا فرض ہے علماء کا خاص طور پر فریضہ ہے کہ جس چیز کو حق سمجھیں اس پر عمل بھی کریں دوسروں سے بھی عمل کرائیں اور جس کو باطل سمجھیں اپنا دامن بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بچانے کی جد و جہد فرمائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سر سر ہو جائیں کیونکہ منوانا فرض نہیں علماء کا کام بیان کرنا ہے منوانا نبی و امام کا کام بھی نہیں قرآن بار بار کہتا ہے میرا حبیب تیرا کام ہے میرا اکام پوچھا دینا منوانا تیرا کام نہیں لستا لہم بے وقیل تم لوگوں کے وقیل نہیں ہو لستا لہم بے مفسیتر تم ان کے دروہ نہیں ہو ولستا لہم بے وقیل تم ان کے جو ہے وقیل نہیں ہو نگران نہیں ہو ناظر نہیں ہو لہٰذا جب لوگوں کے کانوں تک آواز حق پہنچ جائے حج تمام ہو جاتی ہے اور نبی و امام اور علماء کرام کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد مال محمد پھر علماء کہہ سکتے ہیں مانو نمانو جانے جہاں اختیار ہے ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے لہذا علماء کا فریضہ ہے حق و حقیقت وہ بلا خوفِ لومِ اللائم بیان فرمائیں تاکہ کامت والے دن وہ سرخ رو ہو جائیں کامیاب و کامران ہو جائیں من شاہ فالجومن و من شاہ فالجکفر لوگوں کی مردی پر منصر ہے جو چاہے عمل کر کے ایمان اللہ کے جنت الفرداؤس میں جائے اور جس کا جی چاہے وہ کفرِ خیار کر کے جہنم میں جائے وما رب کو یرود و ظلم اللیل عباد خالقِ قینات الرعومان بھی ہے رحیم بھی ہے رعو بھی ہے کریم بھی ہے اس کو بندوں کی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے بلکہ بندے خود لعنت اور عذاب کے مستحق بنتے ہیں پھر فرماتے ہیں جو لوگ کفرِ خیار کریں ایمان کو چھوڑ کر اخلاص کو چھوڑ کر اور اسلام کو چھوڑ کر دینِ کفرِ اختیار کریں اور نبیوں اماموں کی باد ٹھکرا کر عقل کے تقاضوں کو چھکرا کر کفر پر ڈٹے رہیں ہمارا بابا کافر تھا ہمارا دادا کافر تھا ہمارے اباؤں اداد بتوں کی پرسش کرتے تھے ہم تو اپنے بابے دادے کی راستے پہ چلیں گے فرماتے جن کی وفات بھی کفر پر ہو جائے یقیناً وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ کی لانت میں گرفتار ہوں گے اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے فرشتے بھی ان پر لانت کرتے ہیں اور بندے بھی ان پر لانت کرتے ہیں لانت کا معنی گالی نہیں لانت کا معنی گلوج نہیں برا بھلا کہنا نہیں لانت ہے رحمت کے مقابلے میں جب اللہ کسی بندے پر راضی ہوتا ہے اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور بھی ان پر بندے پر نراض ہو جائے اس پر عذاب نازل کرتا ہے دعا دعا خیر کا نام رحمت ہے اور دعا بد کا نام لانت ہے ورنہ لانت جو ہے وہ گالی ہوتی تو قرآن بار بار لوگوں پر لانت نہ کرتا خدا جھوٹوں پر لانت کرتا ہے رشوت خوروں پر لانت کرتا ہے زینہ کاروں پر چور جوروں پر کا لانت کرتا ہے حالانکہ اس کا حکم ہے لا تسبو اللہ دین یدون من دون اللہ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرسج کرتے ہیں ان کو بھی گالی نہ دو ورنہ زد میں آ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے تو معلوم ہوا گالی آور ہے وہ کافروں کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے شریفوں کا کام گالیاں دینا نہیں ہے وہ گالیاں کھا سکتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے لیکن لانت رحمت کے مستحق پر رحمت کی دعا کرنا اور لانت کے مستحق پر لانت کی دعا کرنا یہ انسان کا تقاضہ ہے عدل کا تقاضہ ہے انسانیت کا تقاضہ ہے کہ سب کو نیکوں اور بدوں کو ایک لاتھی سے نہاکایا جائے لوکوں کے لئے رحمت کی دعا کی جائے اور بدکاروں کے لئے لانت کی بد دعا کی جائے کہ اللہ ان کو رحمت خاصہ سے محروم رکھے لہٰذا دعا اور بد دعا کا نام رحمت و لانت ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے جس طرح اللہ کے نیک بندوں پر رحمت کی دعا کرنا اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور ملونوں پر لانت کرنا بھی بد دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے لیکن پہلے سوچ لینا چاہئے ایسا نہ ہوگے غلط بندے پر لانت نہ کی جائے جو لانت کا مستحق ہو اس پر لانت کرنا جو رحمت کا مستحق ہو اس پر یہ رحمت کی دعا کرنا واجب ہے لہذا تحقیق کے بغیر کسی کے لیے نہ دعا خیر کرنی چاہئے نہ دعا بد کرنی چاہئے فرماتا ہے آخر میں فرماتا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے تمہارا معبود ایک ہے تمہارا مسجود ایک ہے جو تمہارا خالق بھی ہے تمہارا مالک بھی ہے تمہارا پالک بھی ہے اور میں کہا کرتا ہوں کئی بار کہا ہے اگر الہ کے معنے معلوم کرنا ہوں کہ شریعت کی زبان میں قرآن مجید کی زبان میں یا شریعت کے صدا میں اور قرآن مجید کی صدا میں الہ کے معنے کیا ہیں تو بیسویں پارے کا پہلا رکو پڑ لیا جائے خالقِ کائنات نے وہاں وضاعت فرمائی ہے کہ الہ اس کو کہتے ہیں جو پندنہ کام کر سکے جو زمین و آسمان کا خالق ہو اس کو الہ کہتے ہیں جو آسمان سے بارش برسا کر زمین سے فصلیں ہوگا کر روزی کا انتظام کرے اس کو الہ کہتے ہیں جو قیز کو بیٹیاں دے کسی کو بیٹے دے کسی کو جوڑا جوڑا دے کسی کو محروم رکھے اس کو الہ کہتے ہیں جو گائنات کے ہر چیز کا علم کلی رکھتا ہو اس کو عالم الغیب کو الہ کہتے ہیں جو مستر و پریشان کی دعاوں کو سنتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اس کو الہ کہتے ہیں جو رات دن میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اس کو الہ کہتے ہیں الغرض الہ کے معنی بڑے وسیع ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کائنات کا خالق کوئی نہیں اللہ کی ذات کے سوا کائنات کا مالک کوئی نہیں اللہ کی زواد واحدہ ہے جس کے سوا کائنات کا پالک کوئی نہیں نبیوں کو نبی بنانے والا اللہ نبی امام کو امامت کی مزند پہ بٹھانے والا اللہ حیدر قرار کو امامت کے لئے منتخب کرنے والا اور میدان خم غدیر میں ان کی امامت متلقہ کے اعلان کرانے والا اللہ اس کو اللہ کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کے معنی میں بڑی وساتہ ہے لا الہ الا اللہ جب زبان سے اقرار کر لیا جائے لا الہ الا اللہ تو پھر سب کچھ اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے اگر زبان پہ ہو لا الہ دل میں ہو اور سلا تو آدمی مرضی کے مطابق کرے موچڑے کو دے کے قدم اٹھائے جو لوگ کوئیتے ہیں اس پر عمل فرمائے یہ دھوکھت دے ہی ہے یہ منافقت ہے یہ ایمان نہیں ہے یہ خالد اسلام نہیں ہے لہٰذا دوبان کے گرد یا دوبا تحوید کیا حاصل نگاہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں لہٰذا جب زبان سے کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ ہمارا عمل بتائے کہ اللہ ایک ہے ہمارا قول بتائے اللہ ایک ہے ہمارا امفیل بتائے اللہ ایک ہے ہماری سیرت بتائے کہ اللہ ایک ہے ہمارا کردار بتائے اللہ ایک ہے ہماری روش اور افتار بتائے کہ اللہ ریک ہے لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے مرخوب کو خالق کے مقابلے میں راضی کرنے کی کوشش نہ کی جائے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جو لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ فلانا نراض ہو گیا تو مجھے چندہ کاؤن دے گا فلانا نراض ہو گیا میرا مدرسہ کیسے چلے گا فلانا آدمی نراض ہو گیا جو لاکھ روپے مجھے دیتا ہے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے مشرکانہ سوچ ہے خالق کے کائنات راضی ہو جائے تو ساری دنیا کی نراضگی کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور خالق کی کائنات نراض ہو جائے ساری دنیا کی رضا مندی کوئی زدار نہیں سکتی کوئی سمار نہیں سکتی پالاللہ فلیتا وکل المومنون اس لیے خالق فرماتا ہے مومنوں کو چاہئے اپنے پروردگار پر بروسہ کریں اپنے پالنہار پر توقع کریں اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ راضی ہو جائے تو دنیا کی پرواہ نہ کریں وہی غج ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو مندور خدا ہوتا ہے ساتھ